موسیقی میں نے کشتی پہ بیٹھ کے آپ کو ایک ایکسپلین کیا تھا کہ کس طرح دو پہاڑی سلسلوں کے درمیان جب دریاں بہہ کے آتا ہے تو وہ اس کی نقصان کی جو صورتحال ہوتی ہے وہ کام ہوتی ہے اب جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں یہاں پہ پہاڑی سلسلہ ختم ہو گیا ہے اگر آپ میرے اکب میں دیکھیں تو صورتحال جو ہے وہ بدل گئی ہے اب یہ دریاں جو ہے یہ میدان میں داخل ہو رہا ہے اور اب یہ سارا سلسلہ آگے اسی طرح بڑھتا چلا جائے گا اس کا پارٹ چوڑا ہوتا چلا جائے گا اس کے راستے میں جتنی بھی کھیت کھلیان عبادیاں آئیں گی ان میں یہ داخل ہوتا چلا جائے گا اور ایک تباہی اور بربادی کی داستان چھوڑتا ہوا سمندر میں جا گرے گا یہی وہ صورتحال ہے جس سے بچنا ہے اور کالا باغ ڈیم جو ہے اس کے بچاؤ کا ایک بہترین ذریعہ بھی ہے جیسے میں نے کشتی کے اندر بیٹھ کے آپ کو صورتحال سے آگاہ کیا تھا کہ اگر پانی کو یہاں پہ زخیرہ کر لیا جائے اور پھر آدھا پانی آگے چھوڑا جائے تو اس میں نقصان جو ہے وہ کم ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی کی پیداوار جو ہے وہ اپنی جگہ پر ایک اضافی فائدہ ہے اور بلکہ بنیادی فائدہ جو ہے وہی ہے اب ہم نے اس کو اگر سیاست کی بھنٹ چڑھا دینا ہے اور اس بات پر آ جانا ہے کہ اس سے نشہرہ ڈوب جائے گا یا سندھ کو پانی نہیں ملے گا یہ ایک سیاسی بحث ہے تقنیقی اعتبار سے تمام صورتحال پر مطمن کیا جا چکا ہے نہ نشہرہ ڈوبتا ہے اور نہ ہی سندھ کا استحصال ہوتا ہے لہٰذا ہمارے سیاستدانوں کو جو ہے وہ مل بیٹھنا چاہیے سوچنا چاہیے کہ ملکی مفاد کے اس منصوبے کو جو ہے وہ آگے لے کے بڑھا جا سکے آگے لے کر چلا جا سکے اور اس کے بعد جو ہم تباہی و بربادی کی داستانیں دیکھتے ہیں چاہے وہ لئیہ ہو چاہے وہ بکر ہو چاہے آگے سکھر بیراج تک معاملات چلتے ہیں ان سے بچا جا سکے